موسیقی میں ہی موجود ہوتے ہیں کچھ ساتھی میں نے دیکھا باہر سے بھی آئے ہیں تو ان سب کی محنت ان سب کی جو دگو دو ہیں لگن ہیں اس کے لئے میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو جو ارتقاء کے ہمارے ساتھی ہیں کلیم صاحب ڈاکٹر ہما عابد ارسم یان محجید بہی ہیں خورم بہت یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی محنت جن کی یکسویت اور جنہوں نے پوش کر کر کے جو انا مجھ سے یہ کروایا ہے ہم سے یہ کروایا ہے بلکے تو اور ساتھ ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ انہوں نے یہ تمام کیز اس کو انتظام کرنے میں اس کو ارگنائز کرنے میں بہت بھی قلیدی قردار ادا کیا اور آپ سب کا اگین شکریہ جو یہاں پر موجود ہیں پارٹسپنٹ کے دور پر آئے ہیں اور ہمارے جو سپیکرز ہیں دکٹر تہیو باتو یہاں پر موجود ہیں اور اور بھی باقی ساتھی جو ہے وہ وقت ساتھ ساتھ یہاں پر آئیں گے کچھ لوگ آ جائیں گے کچھ لوگ کل کچھ لوگ پرسو تو ان سب کا اپنا ٹائم ٹائم وقت مکارنے کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے پر مختصرا میں بات کر دوں کہ یہ اس کو ہم چھوٹ کورس کر رہے ہیں اس کی اس کی یہ سمجھیں دوسرا ورجن ہے اس کا پہلا ورجن پانچے سال پہلے ہم نے یہی ارتقام کیا تھا بیچ میں کووڈ کی ویسے بریک آگئی کچھو ہیں وہ غمیش کچھ غمی روزگار اس میں ہم بسے رہے لیکن اس کورس کے مقصد کے بعد میں میں مختصرا بات کروں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے ہیں جب ہم سٹڈی س ہمارے ہیں اس طرح کے کورس کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ پاکستان پر ہوتا ہے اس کورس کا مقصد پاکستان پر پر سے ڈریکٹلی بات کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد تھوڑا سا زیادہ فکری اور مذریاتی نیسوں کو کرے کرنا اور سمجھنا ہے تھوڑے سے اگلے لیول آب سپیکشن پر جا کے بات کرنا خاص طور پر مقصد کے حوالے سے کہ اس کا سیاسی اور علمیاتی پریٹیکل انٹیلیکچول جو مباعث نہیں ہیں تاریخ میں فریم ورکس ہیں ان میں اس کا کیا کر رول ہیں کس سیاسی اور تاریخی پسپنظر سے مارکسزم ہوگرتا ہے کن کن شعبہ حیات کو مارکسزم نے چھوا ہے مارکسزم نے کن کن شعبہ حیات سے انکاؤنٹر میں اپنے آپ کو ایڈیٹ کیا ہے اور پھر جواب میں ان شعبہ حیات کو اپنے طرف سے تبدیل بھی کیا ہے اور اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مارکسزم کس طرح ایک زندہ اور جاویدہ باڈی اف تھوڑ ہے ایک زندہ اور جاویدہ سوچ ہے نہ صرف سوچ ہے نہ صرف فلسفہ ہے بلکہ جس کو ہ ہم جرمن فلسفہ کی تریڈیشن میں ویلٹن شعب ہے یعنی کہ کنسپشن آف دی ورلڈ کہتے ہیں ایک مکمل نظریہ حیات ہے اور ایک مذہبی نظریہ حیات نہیں ایک تاریخی نظریہ حیات ہے یہ بات بڑی باریک ہے لیکن اس پر مزید بات چکتا رہے ہیں دوسری اس کے ساتھ ہماری اور میری اور ہمارے جتنے ساتھی یہاں پر بات کرنے آ رہے ہیں ان کی توقع یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس کو کورس کے طور پر کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ جو آپ لوگوں کو ریڈنز دی گئی ہیں کچھ ایمیل کے ذریعے یہاں پر کرس پیک کے ذریعے پرنٹڈ کوٹس پیک کے ذریعے وہ آپ ضرور کوشش کر کے پڑھ کر آئیں ضروری نہیں کہ اس میں آپ سب کچھ سمجھیں لیکن وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک بیسس ہوتا ہے ڈسکرشن کا ایک گنیاد ہوتا ہے کہ اس کی گنیاد پر آگے مزید کوئی پور مغز و زخیم بات ہوتی ہے اس پورے معاملے میں میرے اوپر یہ ذمہداری رائج کی گئی ہے کہ میں جو ہوں وہ رائج تو نہیں بلکہ مسلح کی گئی ہے کہ میں جو کچھ بنیادی فلسوفیکل فلسفیانہ اور اپسٹیمولوجیکل علمیاتی سوالات پر بات کروں کہ وہ کون سے دنیادی فلسفیانہ اور علمیاتی مباحث ہیں سوال ہیں جنہیں مارکسزم جو ہے وہ ایلٹرنین کرتا ہے اور میرے خیال میں ان کو انقلابی شکل میں انقلابی سطور پر ان کو استباع کرتا ہے اس حوالے سے اگر میں شروع کروں تو یہ سب یہ والا جو کوٹ ہے مفروضہ ہے بول ہے مارکس کا یہ تو سب نہیں سنا ہوتا ہے کہ یہ فلسفیوں نے آج تک محض دنیا کی اور حالات کی اور حقیقت کی تشریح کی ہیں ہمارا کام جو ہے اصل میں اس کو بدلنا ہے یہ بات بڑی سالہ لگتی ہے لیکن اصل میں جو ایک آپ کو میں نے ریڈنگ دیا سائن کی تھی مارکس کا تیسیز ان کوئر باق اس کا ایک گیاروہ تیسس ہے اور اگر گیاروہ تیسس ہے تو یہ ایکچولی فائنل نتیجہ ہے یہ آخر نتیجہ ہے اس تمام سوچ بچار کا اس تمام فکر کا جب وہ ان پہلے دس تیسس میں کر رہا ہے اور یہ بات جیسے کہ سنو میں بڑی سادہ لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا بہت بڑا انقلاب ہے ہمارے علمیاتی اور فلسفیانہ تصورات میں تو یہ بات سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو بنیادی اپسٹیمولوجیکل ریولوشن ہے مارکس کا اور مارکسزم کا اور مارکسز فلسفے کا وہ اکثر ہم سمجھے لغیر کرتے ہیں اور اگر میں اس لیکچر کا یا جو ہماری جو دسکرشن کرنے میں لگا ہوں ابلے تیس چالیس منٹ میں گھنٹے میں اس کو میں اگر کچھ الفاظ میں سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ اس سادہ سی بات اس سلپل سی بات کے پیچھے جو ایک زخیم اور پور مغز اور ایک تعلیخی عوامل جو اس کے پیچھے ہیں اس کے ذریعے مارکس نتیجے پر پہنچتا ہے ایک سادہ سی بات پر اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے اس کو ذرا کھولا جائے اب شروع کرتے ہیں کہ بات بنیادی سوال اور بنیادی سوال خلصفے کا سب سے بڑا سوال جو تقریباً خلصفے کی ہر ٹریڈیشن میں ہر روایت میں ہر لینج میں پائی جاتی ہے ہمیں مل جائے گی وہ یہ ہے کہ کیا سچ کچھ ہوتا ہے کیا حقامیت کچھ ہوتی ہے کیا ہمارے سے معورہ کوئی دنیا اس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے یعنی کہ کیا truth اور knowledge اصل میں کوئی چیز ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر ontological سوال بھی ہے اور epistemological سوال بھی ہے یعنی کہ یہ وجودیت کا سوال بھی ہے اور یہ علمیات کا سوال بھی ہے وجودیت کا سوال یہ ہے اور ontological سوال یہ ہے کہ کیا حق یا سچ کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں کیا ہم اپنے علاوہ اپنی ذات سے آگے اپنی موضوعی حساسی کیفیات سے آگے اپنے سے آگے دنیا کچھ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ontological سوال اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ نہیں epistemological سوال کہ اگر حقیقت کچھ ہوتی ہے اگر سجائی کچھ ہوتی ہے اگر truth کچھ ہوتا ہے تو ہم اس طرح رسائی کس طرح حاصل کرنے یعنی کہ میجرسک میں نے کہا کہ یہ تمام فلسفہ کا سب سے بڑا سوال ہے اور یہ تاریخی طور پر رہا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں یہ مختلف عدوار میں مختلف اثر میں یہ سوال ریکریٹ ہوتا ہے بار بار ہمارے سامنے آتا ہے اور الگ الگ زبانوں میں یہ سوال آپ کو مل جائے گا اور جس طرح ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں اس کی سیاسی امپلیکیشنز بھی ہیں اس کی سیاسی نتائج بھی ہیں یعنی کہ میجرسک میں نے کہا یہ محض ایک فلسفیانہ یا اپسٹیمولوجیکل یا امنیات کا سوال نہیں ہے یہ ہمارے پریکٹیکل اور ایک تھوس عمل پر بھی سوال ہے بلکہ یہاں پر میں نے انجوڈو گرامشی جو ایک بہت بڑے مفتر ہیں پچھلی صدی کے کمنس پارٹی اور بیٹری کے بانی ممبران اور مسلمی کی جیل راٹ کر جو ہے انہوں نے ان کی وفات ادھر ہی ہوئی ان کی پریزن موڈ کو کسی میں نے ایک بورڈ رکھا ہے جدھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سوال ہے اوبجیکٹیویٹی آف ریائلیٹی یعنی کہ حقیقت کی معلوزیت اور سچ کا جو سوال ہے یہ تمام سائنس اور فلسفی کا سب سے اہم سوال ہے سب سے قردی سب سے بنیادی سوال ہے میں یہ کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ مارکس جس ٹریڈیشن سے آتا تھا جس کو اب جو ہے وہ ویسٹرن کلاسیل فلسفی کہانے آتا ہے اس میں سوال کی جو بھی مختلف جوابات دیئے گا اس سوال کے حوالے سے جو کی جیسے کہ میں نے کہا کہ وجودیت اور علمیات انتلوجی اور انسٹر پسکمالوجی دونوں کا سوال ہے اس میں یہ اس حوالے سے جو مختلف جوابات دیئے گا ان کو مختصران آپ کے سامنے رکھو اور پھر آگے جا کر یہ ہم سمجھ پائیں گے کہ مارکس کا اس میں کیا آئی خاص جو ہے نا فردار ہے کیا خاص اس میں اس کی انقلابی روش ہے اب اگر اگر ہم بہت ہی مختصران بات کروں میں زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں میں تفصیل میں ہم بات میں جا سکتے ہیں اگر ہم بڑی موٹی موٹی بات کریں تو جو پوری ویسٹرن کلاسیکل اگر ہم بات دو پولز میں ہوتی رہی ہے دو بائنریز میں ہوتی رہی ہے ڈوالزم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تضاد کہہ سکتے ہیں بائنری کہہ سکتے ہیں اور جو اس کی لئے اس طرح استعمال کریں وہ آپ کے اوپر ہے اور یہ تضاد ایک طرف آئیڈیالزم اور مٹریالزم یعنی کہ اینیت پسند لی اور مادیت پسند لی ایک طرف سبجیکٹیوٹی اوبجیکٹیوٹی یعنی کہ موضویت اور مانوزیت یا سبجیکٹیوٹی کے اور بھی تراجم ہو سکتے ہیں یعنی کہ انفرادی حساسی جو بھی ہماری نفسانی جو بھی ہمارا ایک کیفیت ہے اور مادوزیت کسی طرح کا اوپجیکٹیوٹی ایک براف ریشنلزم اور امپریسزم ریشنلزم سے یعنی کہ مطلب ہوا اقلیت پسند لی اقلیت سے مطلب اقل اور امپریسزم یعنی کہ تجربیت یعنی کہ جو ہم تجربے اور اپنے حساسی مقصانی عمل سے جو چیز جانتے ہیں اسی کا ایک اور اظہار جو ہے وہ فلسط میں میں ہمیشہ ہوتا ہے اس محس پر کہ کیا ہم کیسی چیز کی حقیقت جان سکتے ہیں یا ہم محس اس کے اظہار میں اس کے فارم میں اس کے اپیرنس میں پسند ہوتے ہیں کیا ہم کسی چیز کا کسی چیز کا content یعنی کسی چیز کا جوہر ہم جان سکتے ہیں یا ہم محس فارم اپیرنس یا اس کے مظر میں ہی پسند ہیں کیا گیرٹی ہے کہ جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی اس کے کوئی حقیقت ہے یا جو چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے نظر آ رہی ہے حساسی تجربات سے سیکھرہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہی حقیقت ہے اور اس پوری واپنی اظہار ہے character اس پر مختلف لوگ آپ لیتے جائیں برکلی مشہور فلسفی ہیں ویسٹرن کلاسیکل ٹریڈیشن کے وہ اس پورے معاملے میں ریشنلزم کی طرف بیئر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم حقیقت کو جانتے ہیں اگر ہم جو بھی حقیقت کو جانتے ہیں وہ کس میں کسی لیول پر ہمارے شعوری تصورات کی پروجیکشن ہوتی ہے اسی طرح ہیوم بہت بڑے فلسفی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جب کسی بھی فیکٹ کو یا کسی بھی حقیقت کو کسی بھی فیکٹ کو انفرادی حقیقت کو دھوس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو اس کو کنیک کرنا دوسرے فیکٹ سے جس کے ذریعے ہم سائنس بناتے ہیں جس کے ذریعے ہم اسکرنیشنز بناتے ہیں وہ کام ہمارے تصورات کا ہے ہماری سبجیکٹویٹی کا ہے ہماری منٹل فیکلٹی کا ہے ہماری عقل کا ہے نہ کہ آپس میں بھروس حقائق کے درمیان جو جڑت ہے جو کنیکشن ہے وہ اپنے اندر وہ فطرت میں موجود ہو لیکن فطرت میں اگر ہم لوز ڈھونتے ہیں اگر ہم قوانین ڈھونتے ہیں تو یہ ایک لیبل پر ایک انسانی عمل ہے انسانی شعور اور عقل کا عمل ہے لانکہ فطرت میں وہ قوانین پائے ہیں اسی طرح پسری طرح جو ہے وہ اپنے سنوے ہوگا جان لوک جو کہ تجربیت والی سائٹ پر امپریسزم والی سائٹ پر جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کا یہ یہ کہ ہم جو بھی جانتے ہیں وہ اپنے نفسانی اور حساسی عمل سے جانتے ہیں اپنے سبجکٹیویٹی کے ذریعے جانتے ہیں لیکن پھر مسئلہ یہی آجاتا ہے کہ اگر ہم محض اپنے حساسی تجربات کے ذریعے جانتے ہیں تو پھر ہم ان کو وسیطر پیمانوں میں وسیطر اسپنیشنس میں کس طرح فت کرتے ہیں یعنی کہ سبجکٹیویٹی کو یعنی کہ موضوعیت کو ہم معروضی کی طرف کیسے میں جاتے ہیں سبجکٹیویٹی سے اپجکٹیویٹی کی طرف کیسے جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال رہا ہے تمام فلسفہ ہیں اگر جو جس ویسٹرن کلاسیکل فلسفہ ہے وہ امریل کارٹ میں رہن ہوتا ہے جو مشہور جرمال پرسلی ہے وہ اس پورے سوال کو سوال اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سماج میں یا تاریخ میں اس کو آپ دو حصوں میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں ایک لیول پر جس کو وہ کہتے ہیں مومنون یعنی کہ جو ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان سے معاورہ ہے جو حساسی تجربات سے معاورہ ہے اور دوسری طرح فنومنون یعنی کہ ایک دول چیز جو ہم بظاہر براہراست جس کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے جو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور کارٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم جس چیز کا ہم تجربہ کرتے ہیں ہم ہم فنومنن سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں بنیادی طور پر اگر میں بالکلوں اس کی بہت ساری زفین زفین کتابیں یہ برنکر کو اس کی باری ہے کہ ہم نومنون تک یعنی کہ اوجیکٹیویٹی تک معروضی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس لئے ایک لیول پر انسان اسیر ہے انسانی عمل انسانی شعور اسیر ہے اپنی سبجیکٹیویٹی کا اپنی موضوعیت کا اپنے عمل کا اپنے نفسانی اور حساسی تجربات ہیں اسی لئے ایک لیول پر کانڈ کا جب کانڈ کا جب مورل فلسوی کا پروبلم آتا ہے کہ ہماری موریلیٹی ہماری ایتھکس ہمارا عمل کس طرح گائیڈڈ ہو تو وہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں ہمارے مطلب کیٹیگوریکل ایمپیریٹیو میں جو ہے وہ ریفیوج لیتا ہے ایک لیول پر ایمپیریٹیو کو کچھ امارے مطلب کو کچھ ایسے مفروضات کو گیون لینا ہوگا جو ہماری اپنے تجربات کو انکر کریں اس میں وہ سپیس ٹائم اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس پورے جو فلسفے کے اس ٹرینڈ کو جس کو کانڈ نے آم کیا اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسنڈنٹل آئیڈیلزم لیکن اس پہ سوال ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ ایک لیول پر کانڈ نے یہ جو ڈوالیزم ہے جیسے کہ میں نے کہا سبجکٹیوٹی کی درمیان موضوعیت اور موضوعیت کے درمیان کونٹنٹ اور فارم کے درمیان ان کے مظہر اور جوہر کے درمیان اس کو سوال تو کیا لیکن ایک لیول پر سوال نہیں بھی کیا یہ سوال یہی بنتا ہے کہ جو آپ کی کیاٹیگوری کا ایمپیریٹیو ہے جو نو میں نور ہے جس تک ابھی رسائی حاصل ہی نہیں ہو سکتی ان کا یہا تھا کون کرے گا ان کا یہا تھا کیسے ہوا یعنی یہ لیول پر وہ جو مسئلہ ہے فارم اور کونٹنٹ کا سبجکٹیوٹی اوبجکٹیوٹی کا دوریزم کا وہ ہم کہتے ہیں کہ بیک ڈور سے واپس آگیا پیچھ والد گرواز سے واپس آگیا کونٹ کے خلصفے میں گئے ٹرانسندنٹل ایڈیالیزم میں گئے یہ جو کیٹیگوریکل ایمپیریٹیو ہے یہ جو ہمارے مطلب ہیں یہ جو ایسے مکروزات ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی سوچ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اینکر کر سکتے ہیں اس پیس ٹائم اور اور بھی بہت سارا ہے اس قسم کی جو مورال فلوسویٰ میں وہ بات کرتا ہے وہ کہاں سے اُبھرتے ہیں ان کا احادہ کون کرے گا کیا وہ تاریخ سے معورہ ہیں ایک لفظ وہی کہتا ہے کہ وہ تاریخ سے ہی معورہ ہیں لیکن میرے خیال میں اور اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہیگل اور پھر مانکس جو ہیں اس ڈوالیزم کو تضاد ہے موضوعیت اور معلوضیت مذہر اور جوہر مادیت اور اہمیت پسندی تجربیت اور اقلیت پسندی اس کو تضاد کو ہیگل اور پھرت بات میں مارکس سالو کرتے ہیں اس کو سالو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو مختلف پول ہیں مختلف پولیٹیز ہیں ان کو جا کے لیے ایک کسی کسی یکسویت میں جوڑتے ہیں اس کو کو دیکھتے ہیں لیکن ٹیلیکٹ یا سیمپل یونٹی نہیں ہے براہراز یونٹی نہیں ہے اس کو ہم ڈیلیکٹیکل یونٹی کہہ سکتے ہیں اگر کسی چیز کی کوئی اپیرنس ہے کوئی چیز کا کوئی اظہار ہے تو وہ قلیدی طور پر جوڑا ہونا ہے اس کے جوہر سے اس کے ایسنس سے یعنی کہ اظہار محض سبجیکٹیو نہیں ہوتا کسی چیز کا اظہار محض ہمارے دماغی اور ذہنی تصورات کا خرناس نہیں ہوتا اظہار کا قلیدی لازم و ملزوم ربط ہے کسی بھی شئے کی حقیقت سے کسی بھی شئے کے جوہر سے کسی بھی شئے کے ایسنس سے یعنی کہ فارم ہمیشہ کسی نے کسی طرح پرنٹنٹ سے لنگ ہوتی ہے کسی چیز کا جو اظہار ہے وہ ہمیشہ اس کے جوہر سے جڑا ہوا ہے ہاں یہ بات اہم ہے کہ جوہر اور مذہر کا جو تعلق و براہراس نہیں ہے یعنی کہ فارم جو ہے وہ براہراس طور پر آپ کو پورے طریقے سے کلی طور پر کونٹنٹ نہیں بتا دی کسی چیز کی جو اپیرنس ہے کسی چیز کا جو ایک جس کو فلسفی میں think for others کہا دیا ہے وہ think in itself کا مکمل رہاتہ نہیں کرنے دیتا لیکن اس کا کوئی نہ کوئی لکھ ضرور ہوتا ہے think in itself یعنی کہ اظہار اور جوہر appearance اور reality کا ایک قلیدی لازم و منظوم آپس میں ربط و رشتہ ہے یعنی کہ اس سے یہ ایک نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ سبجیکٹیو experience ہے یعنی کہ ہمارے جو موضوعی حساسی تجربات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کسی میں کسی موجود پر حقیقت اور وجودیت سے جڑے ہوئے ہیں جو بنیادی فلسفے میں تاریخی طرح کلاسیکل فلسفے میں وجود اور اس کے تصور جوہر اور وزر کانٹینٹ اور فارم کو ڈائیورس کیا گیا تھا الگ رکھا گیا تھا اس کو ہیگل ایک لیول پر solve کرتا ہے کہتا ہے کہ وجود یعنی کہ حقیقت کسی چیز کی نہیں حقیقت کسی چیز کی ریائلیٹی چیز کی کانٹینٹ لازم و ملزوم طریقے سے اس کی فارم اور اس کے اظہار سے جڑا ہوا ہے اس کے اپیرنس سے جڑا ہوا ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ بظاہر ریمورڈ لگے لیکن ایکچلی اس طرح نہیں ہوتا وہ انٹرنل یعنی کہ داخلی طور پر ایسنس سے جڑا ہوا ہے ایسنس اور کانٹینٹ فارم اور کانٹینٹ ایسنس اور ریائلیٹی فارم اور کانٹینٹ مذہب اور جوہر کا جو آپس کا لنک ہے لنک ہے ربط ہے وہ خارجی نہیں ہے ایکسٹرنل نہیں ہے وہ داخلی ہے یعنی کہ انٹرنل انٹرنل اور انٹیگرل مثال کہ بھاپا بڑی سادہ سی اگر میں بات کروں تو اگر آپ پانی کو اگر لیں تو پانی کی لیویل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی ریائلیٹی کیا ہے ایچ ٹو اس کی حقیقت سائنٹیچی حقیقت اس کی ایچ ٹو ہے لیکن ہم جب پانی کو دیکھتے تو ہم ایچ ٹو نظر نہیں آتا ہمیں اس کی پروپرٹیز نظر آتے ہیں ہمیں اس کا اظہار نظر آتا ہے ہمیں اس کی گیلاہٹ فیل ہوتی ہے اس سے اس کی اور پروپرٹیز نہیں ہے ہماری پیاس کو تسکین دینا لیکن اس کا جو وہ مظہر ہے اس کا جو وہ سبجیکٹل ایکسپیرینس ہے وہ داخلی طور پر انٹیگرلی لازم و ملزوم طریقے سے اس کے جوہر سے جڑا ہوئے ہیں اس کا جو مولیکلر سٹرکچر ہے اور اس کا جو اظہار ہے وہ لازم و ملزوم و قلیدی طور پر جو سے جڑے رہے ہیں یعنی کہ اپیرنس اور ایسنس کا ایک لازم و ملزوم اور انٹرنل اور داخلی جو ہے وہ رشتہ ہے تو ایک لیول پر یہ بات فیزیکل سائنس کے حوالے سے یا فیزیکل فنومنہ کے حوالے سے یہ سمجھنا بڑی آسان سی بات ہے کبھی آپ کو جو ایسنس ہوتی ہے جو کسی جوہر ہوتی ہے جو کسی حقیقت ہوتی ہے وہ بظاہر براہراس نظر نہیں آتی ہے براہراس سامنے نہیں ہوتی ہے آپ کے سامنے اس کی اپیرنس ہوتی ہے اور پھر ہم ایک تنقلیدی عمل کے ساتھ لیں جس کو آپ سائنس کہلیں جس کو آپ سیاست کہلیں کچھ بھی کہلیں اس چیز کے جوہر تک اس چیز کے ایسنس تک بہنچتے ہیں یہ بات اتنی ہی حقیقت ہے اس بات میں اتنی حقالیت ہے کسی فیزیکل سائنس کے لیے نہ جی سوشل سائنس کے لیے بلکہ ایک لیول پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوبجیکٹیوٹی معروضیت کا ایک لازموے منذوع لنک ہے WEies سبجیکٹیوٹی اور نوزولیت کے ساتھ بلکہ ہم اوبجیکٹیوٹی کو اور حقیقت کو جانتے ہی سبجیٹوٹی کے ظلیے ہیں یعنی کہ ہم معروضی حقیقت کو ہم کانٹنٹ کو فارم کے ظلیے جانتے ہیں ہم حقیقت کو اس کی ریالٹی کو کسی بھی شرے کی ریالٹی کو کسی بھی شرے کے کانٹنٹ کو کسی بھی شہ کے جہور کو اس کے مذہب کے ذریعے جانتے ہیں اپنے نفسانی انفراضی تو میں نے کہو گا لیکن انفراضی پہنچتے ہیں اپنے نفسانی انفراضی حساسی عمل کے ذریعے جانتے ہیں یعنی کہ ا objective reality تک معروضیت تک سچ تک حقانیت تک ہماری جو رسائی ہے وہ کبھی بڑا عراس نہیں ہوتی وہ ہمارے عمل کے ذریعے ہوتی ہیں ہمارے تصورات کے ذریعے ہوتی ہے اور ہمارے تصورات کے ذریعے ہوتی ہے ہم یہاں تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک لیول پر کہ اوبجیکٹیویٹی کو ہم اپنی موضوعیت کے ذریعے میں سبجیکٹیویٹی کے ذریعے جانتے ہیں یعنی کہ اوبجیکٹیویٹی اور سبجیکٹیویٹی ہے انٹرمنل داخلی عزبیاتی لازم ملزوم لنکھ ہیں اور ایک لیول پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوبجیکٹیویٹی یا دنیا کی یا کسی بھی شہر کی حقیقت ہم صرف معورہ نہیں ہیں انسان اور خطرت ہم ہمارے ہماری تصورات اور ہمارا وجود ایک دوسرے سے داخلی اور انٹرمنل رشتے میں ہیں نہ کہ انسان اور خطرت اور انسان اور دنیا کا جو رشتہ ہے وہ ایک خارجی ہو ہم دنیا میں رہتے ہیں دنیا ہم میں رہتے ہیں ہم حقیقت میں رہتے ہیں حقیقت ہم میں رہتے ہیں ہم حقیقت کو اپنے عوامل سے کے ذریعے بناتے ہیں اور کیونکہ عوامل کے ذریعے بناتے ہیں اس لئے حقیقت کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہ ایک پونیادی اگر میں ہیگل کی بات کروں تو یہ جو ابجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی فارم اور کنٹنٹ کے درمیان ہوگی ایک کلیدی اور عزبیاتی اورگینک رشتہ بناتا ہے یہ وہ طریقہ اس کے ذریعے وہ کلاسیکل فلسفے کی تمام ڈوالیزنس کو ایک لیول در ٹرانسینٹ کر جاتا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ آپ سمجھئے کہ ہیگل اور مارکس میں جو فرق ہے اس پر بات کرنے کی حوالے میں اس پر بات کرنا ہے ہیگل ایک لیول پہ جو ماروزی حقیقت ہے اور اس کی جو موضوعی تاریخی تصورات ہیں جس کے ذریعے جو ابجیکٹیوٹی اور جو سبجیکٹیوٹی ہے اس کی جو انکرنگ کرتا ہے اس کی جو دنیاں کرتا ہے وہ کرتا ہے ایک ایسی شہن ہے جس کو وہ کہتا ہے ایبسلوٹ سپیرٹ روح مطلق یعنی کہ ایسا آئیڈیا ایسا خیال جو ایک لیول پہ تاریخ سے معاملہ ہے لیکن ہیگل کی خاص بات یہ ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایبسلوٹ آئیڈیا ہے جو ایبسلوٹ سپیرٹ ہے جو روح مطلق ہے وہ اپنے آپ میں تحریک کا شکار ہے اپنے آپ میں موومنٹ ہے اس کے اندارے یعنی کہ وہ اپنے آپ میں اپنے اپنی بین میں کبھی پیورلی آپ کو نہیں ملے گا اس کا ہمیشہ اظہار کسی میں کسی تاریخی دور میں کسی میں کسی یغرا کیا یہ خلطے میں کسی مخصوص مظہر کے ذریعے ہوگا کسی میں کسی مخصوص فارم کے ذریعے ہوگا اس طرح جو ایبسلوٹ سپیرٹ ہے جو روح مطلق ہے وہ تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے جو تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے وہ ایبسلوٹ سپیرٹ ہے اس لئے اللہ کو آپ کو مطلق ہے یعنی کہ کوئی بھی شئر اپنے آپ میں محض ماروزی حقیقت نہیں ہوتی اس کا اظہار اس کی موضوعی حساسی تجربات کے ذریعے ہی ہوتا ہے اس کے موضوعی سبجیکٹیو حساسی نفسانی تجربات کے ذریعے ہی ہے موضوعی ماروزی حقیقت کو جانتے ہیں اس کانٹیکس میں وہ ایبسلوٹ سپیرٹ ہے یا روح مطلق ہے یعنی کہ تاریخ کو ایک لیول پہ ہیگل نے ایبسلوٹ سپیرٹ یا روح مطلق کے اپنی ہی دیگانگیت اپنی ہی اس کا جو سپلٹنگ ہے اس کی جو سپر سیشن ہے اس کی اپنی ہی بیکمنگ کا سبجیکٹ بنا دیا یعنی کہ جو بھی بین ہے جو بھی وجود ہے وہ اپنے آپ میں جامد اور ساکت اور ساکر نہیں رہتا وہ ہمیشہ تحریک میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے اور تحریک میں ہونے کی وجہ سے اس وجود کو ہم اس کے اظہار کے ذریعے ان تصورات ان کونسٹ کے ذریعے جانتے ہیں جن تصورات اور کنسپشن ذریعے اس کا اس پوائنٹ پر اظہار ہو رہا ہوتا ہے یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے ہم اس پر مزید بات میں بات کر سکتے ہیں میں ابھی مارکس پڑا ہوں یعنی کہ ایک لیول پہ یہ جو اوبجیکٹ اور سبجیکٹ یعنی کہ معروضی حقیقت اور موضوعیت مظہر اور جوہر فارم اور کونٹینڈ کا جو ایک تھوست رشتہ ہے ایک تھوست یکسویت ہے یعنی کہ براہراف یکسویت نہیں ہے میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں تھوست کونکریٹ یونٹی ہے یعنی کہ ایسی یونٹی ہے جس کے ذریعے جو ڈیفرنس کے ذریعے ہو ایسی یکسویت ہے جو فرق اور تفریق کے ذریعے ہو اس یکسویت بما تفریق بلکہ یکسویت بذریعہ تفریق کو ہم ڈیالیکٹکس کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز اپنے آپ میں کل نہیں ہوتی کوئی بھی اپنے آپ میں مطلق نہیں ہوتی ہر چیز ایک لیول پر تاریخ میں ہوتی ہے اور تاریخ میں اس کا اظہار مختلف عوامل مختلف مظاہر کے ذریعے ہونا ہوتا ہے ان دو عوامل کا اوبجیکٹ اور سبجیکٹ اوبجیکٹی وٹی سبجیکٹی وٹی ماروزیت اور موضوعیت جو آپ کی جو آپس میں جڑک ہیں جو کانکریٹ یونٹی ہے سادہ یونٹی نہیں ہے کہ اوبجیکٹ اور سبجیکٹ ایک ہیں اوبجیکٹ ہے ایک حقیقت ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار الگ الگ طریقہ سے ہوتا ہے لیکن جو نظر آئے گا لیکن جو نظر آئے گا جو کیفیت جو فیل ہوگا وہ کس نے اس طریقے سے ایچ ٹو او سے لنکٹ ہے یعنی کہ اس کے اپیرنس اور اس کے ایسنس اس کی موضوعیت اور اس کی ماروزیت میں ایک لازم و ملزوم رشتہ ہے ایک یکسویت ہے لیکن فرق بھی ہے اس یکسویت بما فرق بلکہ یکسویت بزریا فرق کو ہم ڈائیلیکٹکس کرتے ہیں اور ایک لیول پر کارٹ سے آگے بڑھ کر ہیگل کے اس فلسفے کو اس تصور کو ہم اوبجیکٹیو آئیڈیلزم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ماروزی اینیت پسند دی لیکن مجھے کہیں زیادہ جو اسطلاح پسند ہے وہ ہے ہسٹوریکل آئیڈیلزم کہ تاریخی اینیت پسند دے گی کہ ہیگل میں جو ماروز کا ہے ایبسلوٹ سپیرٹ کا روح مطلق کا جو آئیڈیا وہ ہمیشہ تحریک میں ہیں وہ ہمیشہ تاریخ میں ہیں اور کیونکہ وہ تاریخیت پر اتنا زور دیتا ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جو جدر مارکس ہیگل کے ڈائیلیکٹکس لے کر ان کو بدلتا ہے تاریخیت پر زور اصل میں مارکس ہیگل کبھی اور مارکسزم کبھی جو ہے نا وہ قلید ہی حصہ ہے لوگ مادیت پر زور دیتے ہیں اچھلی تاریخیت پر زور ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس پر مادی ہاتھ ہے یہ فرس تیسیزن پور باق ہے اگر آپ کوئی تحریر پڑھنی ہے مارکس کی جو میں نے ریڈنگ بھی ایسائن کر رکھی ہے وہ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہی تھی مارکس کیا کرتا ہے مارکس ایک لیول پر ہیگل کے اندر یہ جو تاریخی جو جوہر ہے کرنل جو ہے ہیگل کا وہ اڑھاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو تاریخی یہ جو ایسیلوٹ سپیرٹ ہے جو ایک لیول پر اگین اسی مسئلے کو واپس ریکریئٹ کر رہا ہے یاد رکھیں آئیڈیالیزم مٹریالیزم والے یہ مسئلہ ایسیلوٹ سپیرٹ کا نہیں ہے تاریخ میں جو بھی مختلف اس کے جو مختلف عدوار ہیں اس کے مختلف جوہر ہیں مختلف جو کونسپٹس ہیں مختلف تصورات ہیں ان کا ان کی بنیاد کسی روح مطلق یعنی کہ انسانوں سے معورہ کسی خیال میں نہیں ہے کسی الہامی تصور میں نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے سماجی اور تاریخی شعوری عمل میں ہیں یعنی کہ ایک لیول پر ہیگل سے وہ تاریخ والا مامل لیتا ہے لیکن جو بات کہ مارکس نے ہیگل کو الٹ دیا یہ الٹنے والی بات یہ ہے کہ وہ تاریخ کو اور تاریخ کی جو تحریک ہے تاریخ تصورات کی جو جو بدلاؤ ہے ایک ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ اس کو وہ اس کی بنیاد وہ روح مطلق یا انسان اور تاریخ سے معورہ کسی روح میں الہامی تصور میں نہیں رکھتا بلکہ انسان کے اپنے سماجی عمل میں رکھتا ہے تو یعنی کہ مارکس کا جو فوکس ہے وہ جیسے کہ یہاں پر کہتا ہے کہ سینسیوس ہیومن پریکٹس یعنی کہ حساسی اور نفسانی انسانی سماجی عمل میں ہیں ان فیکٹ اس اس تھیسس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ آئیڈیالیزم کی یعنی کہ اینیت پسندی کی کریٹیک نہیں کر رہا ہے وہ مٹریلیزم کی کر رہا ہے یعنی کہ وہ مادیت پسندی کی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو رائج مادیت پسندی جو رائج مٹریلیزم ہے اس نے آج تک اوبجیکٹ کو حقیقت کو جاننے کی جو سبجیکٹیو بات ہے جو سبجیکٹیو پہلو ہے جو نفسانی انفرادی تو میں نہیں کہوں گا لیکن موضوعی پہلو ہے اس کو آج تک جانا ہی نہیں ہے جو موضوعی پہلو ہے جو نفسانی حساسی تاریخی پہلو ہے وہ کہتا ہے وہ آئیڈیالیزم نے ڈیولپ کی ہے جیسے کلیے ہگیلین آئیڈیالیزم کی وہ بات کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ the deep defect of all hidden to existing materialism یعنی کہ آج تک کی جو بھی مادیت پسند نہیں جو روایتی مادیت پسند نہیں ہے اس کا بسلح یہ ہے کہ اس نے آج تک حقیقت کو شہ کو object کو sensuousness کے ذریعے نہیں جانا نفسانی حساسی شعوری عمل کے ذریعے نہیں جانا یعنی کہ وہ ہی بات کر رہا ہے کہ subjectivity objectivity آپس میں کلیدی اور لازم ملزوم طور پر جڑے ہوئے concrete ڈھوس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ یکسویت بما تفریق ہیں یہ ہی کہتا ہے کہ active site was developed abstractly by idealism یعنی کہ جو کہ میں نے بات کی کہ ہیگل نے کس طرح جوہر اور مظہر کو content and form کو reality اور اس کی appearance کو تاریخ میں dissolve کیا کہ یہ چیز کبھی اٹل نہیں ہوتی یہ تمام عوامل یہ تمام پہلو یہ تمام لمحے یہ تمام تصورات اٹل نہیں ہوتے تاریخ سے معاورہ نہیں ہوتے بلکہ تاریخ میں ہوتے اپنے آپ میں ہمیشہ تبدیلی سے آشکار ہوتے ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ مارکس جو ہے وہ دنیا کی جو معروضیت ہیں وجود ہیں اور اس کا جو ہمارا جاننا ہے وہ ہمارے اپنے تاریخی سماجی نفسانی اور شعوری عمل میں لاکھر اس کو dissolve کرتا ہے جو کہ اپنے آپ میں یاد رکھیں کہ انسان کا عمل اور انسان کا شعور اور انسان کی نفسانی حساسی جو کیفیات ہیں وہ ہمیشہ تاریخی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حقیقت سے وہ کبھی بھی تاریخ سے اور دنیا سے معورہ نہیں ہوتی یعنی کہ یہ دوسرا تیسس پر بات ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ گیار میں سے میں نے شروع کیا تھا لیکن سب سے اہم یہ دونوں ہیں جہاں سے پوری بات نکلتی ہے جاتا ہے میں نے گیار میں سے شروع کیا تھا لیکن سب سے اہم یہ دونوں تیسس ہیں مارک سے کہتا ہے کہ جو حقیقت کی جو معروضیت ہے وجود کی جو objectivity ہے کسی چیز کا بھی content ہے کسی چیز کی بھی حقیقت ہے تو وہ ہم جانتے ہیں سماجی اور تاریخی عمل کے ذریعے انسان کے سماجی اور تاریخی عمل کے ذریعے اور یعنی کہ انفرادی عمل کے ذریعے نہیں بلکہ collective ایک اجتماعی عملیت کے ذریعے جانتے ہیں یعنی کہ ایک لیول پر یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ سچ کو انسان سے تاریخ سے معورہ کوئی حیثیت نہیں دیتا کیونکہ کہتا ہے سچ وہ ہے جو تاریخ میں بنایا جاتا ہے جو ہم تاریخ میں جانتے ہیں اپنے عمل اپنے شعوری عمل کے ذریعے شعوری اور لا شعوری عمل کے ذریعے ایک لیول پر اور انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی عمل کے ذریعے ہیں اور یہ بہت باریک سی بات ہے کیونکہ ایک جو polarity رہی ہے پورے فلسفے میں اور آج بھی جو بڑی بڑی debates ہیں جی objectivity & subjectivity درمیان poststructuralism postmarxism postmodernism اور modernism کے درمیان وہ سب یہی debates کی الگ الگ اشکال ہیں کہ بھئی سچ اور حقانیت کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں مارکس کہہ رہا ہے ہاں سچ ہوتا ہے لیکن سچ تاریخی ہوتا ہے یعنی کہ سچ کی کوئی اتل حقیقت نہیں ہوتی ہے اور سچ تاریخی ہوتا ہے کیونکہ سچ ہم اپنے عمل کے ذریعے جانتے ہیں اپنے اور اپنے عمل کے ذریعے جانتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے اس کی تشکیل کرتے ہیں کیونکہ سچ ہمارے تاریخی اور سماجی عمل کے ذریعے ہوتا ہے اس نے کبھی بھی اتل نہیں ہوسکتا انسان اور انسانی سماج سے معورہ نہیں ہوسکتا اور کیونکہ سچ کا انحصار آخرکار انسان کے اپنے عمل پر سچ کی گیرنٹی انسان کا اپنا تاریخی عمل ہے سچ کی شہادت انسان کا اپنا تاریخی عمل ہے اس لئے سچ بدل بھی سکتا ہے کیونکہ کوئی حقانیت کوئی معروضیت انسان سے اور تاریخ سے معورہ نہیں ہے اور تمام معروضیت تاریخی ہے all objectivity is historical historical objectivity کی محقص بات کرتا ہے اس لئے اگر objectivity اور حقیقت historical ہے تاریخی ہے تو وہ بدل بھی سکتی ہے اور وہ کس طرح بدل سکتی ہے ہیگر کا جواب یہ ہے absolute spirit کے اپنی mutation کے ذریعی absolute spirit جس طرح اپنے کو بدلتا ہے مارکس کہتا ہے نہیں absolute spirit نہیں انسانی عمل تاریخ کی حقانیت تاریخ کی سچائی تاریخ کا معروض انسانی سماج کا معروض اس کی گیرنٹی اس کی شہادت انسان کا اپنا سماجی اور تاریخی عمل ہے یہ دو تھیسز پورے فلسفے میں میری ادنا سی رائے ایک انقلاب سے کم نہیں کیوں؟ کیونکہ ایک لیول پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سچ کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ انسان کا عمل ہے انسان کا سماجی عمل ہے یعنی کہ وہ فلسفیوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگ جو سچ کے بارے میں یہ بیٹھ کے بحیسے کرتے رہے ہو یہ محض ایک شعوری بحیس کا معاملہ نہیں یہ ایک عمل کا بھی معاملہ ہے یعنی کہ ایک لیول پہ وہ فلسفے کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں دنیاوی ہونا پڑے گا اگر تمہیں سچ کو جاننا ہے اور سچ کو پہچاننا ہے اور سچ کو تبدیل کرنا ہے تو وہ تم محض اپنے تصوراتی اور جمناسٹک سے نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہیں عمل میں آنا پڑے گا تو یعنی کہ اس نے فلسفے کو دنیاوی کر دیا لیکن اس نے ہمارے دنیاوی سیکلر عمل کو بھی ایک لیول پر فلسفیانہ سٹیٹس دی دیا یعنی کہ ہمارا عمل جو ہے وہ محض کوئی عام عمل نہیں ہم اپنے کیونکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سچ بناتے ہیں اور فلسفہ سچ کی اور حقیقت کی تلاش ہے تو اس لئے ہمارا عمل ایک لیول پہ فلسفیانہ ہے یعنی کہ فلسفے کو عمل سے چڑنا پڑے گا فلسفے کو اس نے ایک لیول پہ عمل میں ڈیزولف کیا ہے اور عمل کو فلسفیانہ لیول پر لے گی اسی لئے گرامشی جو ہے یہ ایک اور گرامشی رپورٹ ہے گرامشی جب لینین کے بارے میں بات کرتا ہے اور سوویٹ انقلاب کے بارے میں بات کرتا ہے سوویٹ انقلاب کو وہ کہتا ہے کیونکہ سوویٹ انقلاب نے انقلاب کو سچ بنا کر ایک نئی حقانیت پروڈیوز کی ایک نیا سچ پروڈیوز کیا تو وہ کہتا ہے کہ سوویٹ انقلاب اور لینین کا جو عمل ہے وہ محض ایک سیاسی عمل نہیں ہے اس کی جو سگنفیکنس ہے ہے اس کی اہمیت ہے وہ محض سیاسی نہیں ہے وہ ایک علمیاتی سکمتھرکنس ہے کہتا ہے سورٹ ایولوشن میں جو ہوا وہ محض ایک پولیٹکل ایونٹ نہیں ہے ان اپسٹیمالوجک اس اے فلسافہ پلیٹ کار چکتا ہے کے لئے تاریخ میں پہلی دفعہ تو نہیں لیکن اس سے پہلے حیل ٹی وغیرہ میں ہو چکا تھا لیکن ایک لیو پہ عوام نے عام لوگوں نے شعوری شعوری طور پر تاریخ میں انٹرمیٹ کر کے نئے سچ بنائیں شعوری طور پر نئے سچ بنائیں تو ایک لیویل پر ان کا جو عمل ہے وہ فلسف یانہ ہوگی ہے تو مارکس کا یہ والا جو تیسز ہے سیکنڈ تیسز آن فور بار لوگ گیارویں کو سب کوٹ کرتے ہیں اصل جو بنیاد ہیں وہ یہ دونوں ہیں کہ جدر پہلے والے میں وہ ٹریڈیشنل جو ریوائیتی مانگیت پسندی اور اینیت پسندی انگیلیزم کو ٹرانسینٹ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھائی اوبجیکٹ کو ہے آپ جان ہی نہیں سکتے عمل کے بغیر حساسی شعوری اور عمل کے مطلب سے بھی نہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں جس میں ہمارا شعور بھی انبول ہے جس میں ہماری تمام نفسانی جو ہماری کیپیبلیٹیز ہیں وہ اس عمل میں انبول ہوتی ہے مارک سینسوسنس کا لفظ استعمال کرتا ہے ٹریڈیشنل فلاسفی میں ڈیوائیڈ رہا ہے باڈی اور مائنڈ کے درمیان یعنی کہ ریشنل فیکلیٹی کے درمیان اور جذبات کے درمیان اس کو پھر میل فی میل میسکولی فیمنی بنا دے گئے مارک سینسوسنس کا لفظ استعمال کرتا ہے بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے نفسانی جس میں آپ کا شعور اور آپ کا عمل آپ کی فیزیکس اور آپ کی منٹل سب کچھ جڑا ہو جب وہ کہتا ہے کہ سچ کا انحصار یہ نہیں ہے کہ میں نے آرگیوڈ میں کس کو ہرا دیا کس کو سچ کا انحصار ہمارے عمل پر ہے کیونکہ عمل سچ کی شہادت ہے اور سچ کی گارنٹی ہے اس لئے اگر ہمیں سچ کو جاننا اور سمجھنا ہے تو ہمیں عمل میں آنا پڑے گا اور اس طرح اس نے فلسفے کو ایک عملی جامعہ پینایا اور ایک دنیاوی جامعہ پینایا اور دنیا کو اور دنیا کو اور اور دنیا بھی عمل کو ایک فلسفیانہ اور علمیہ کی ہے اب کیونکہ سچ کی اور انسانی عمل کی کیونکہ سچ کا انحصار انسانی عمل انسان کے تاریخی اور سماجی عمل سے ہے یعنی کہ سچ کوئی اٹل نہیں ہوتا سچ کوئی ہمیشہ ہمیشہ کرنی ہوتا ہے سچ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا ہے تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے اس پورے تصور کو لے گر یہ جو مارکس کا فلسفے میں اور اپسٹیمولوجی میں علمیات میں اور وجودیت میں اور انٹالوجی کی ڈیبیٹس میں بہت بڑی یہ بہت بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا ایک ایڈوانس ہے بہت بڑا انقلاب ہے میرے خیال میں تو اس کو لے کر پھر وہ جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی سچ کا انحصار تو عمل پر ہے تھوست تاریخ انسانی سماجی عمل سے تو لیٹس لوک ایڈ ہسٹری لیٹس لوک ایڈ سوسائیٹی وہ کہتا ہے چھا بھائی سماج کو سمجھتے ہیں تاریخ کو سمجھتے ہیں اس لئے امار فلسفے کے اپنے مسائل ختم کرنے کے بعد وہ جاتا ہے سیاست کی طرف سیاسی معاشیات کی طرف اور تاریخ کی طرف یہ ایٹین فورٹی پھائیٹ میں لکھا گیا ہے اس کے بعد وہ اپنے جو ایکنومک مینسکرپٹس ہیں وہ شروع کر دیتا ہے فلسوفکل ایکنومک مینسکرپٹس پہلے بھی لکھ رہا ہے لیکن جو ایڈم سمیت اور ریکارڈ جو اس وقت کے بڑے کلاسیکل پلٹیکل ایکنومی کے بڑے سکولر ہیں فلسفی ہیں مفکر ہیں ان سے جو اس کی اصل انگیجمنٹ شروع ہوتی وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے یہ جو سچ کا تاریخی اور نفسانی جو تصور ہے اور انسانی جو تصور ہے اس کو لے کر جاکی جاکے وہ پھر تنقید کرتا ہے جو برجوہ پلٹیکل ایکنومی یا کلاسیکل پلٹیکل ایکنومی کی جو تصورات تھے منافع کے حوالے سے محنت کے حوالے سے قوت محنت کے حوالے سے پیداوار پروڈکشن کے حوالے سے لیور کے حوالے سے قدر زائد کی جو قدر زائد کا جو یعنی کہ ویلیو سرپلس ویلیو کی جو کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے جو کلاسیکل پلٹیکل ایکنومیسٹ کچھ موموں میں فز گئے تھے ان کو جاکے وہ تاریخیت کے ذریعے تنقید کرتا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تاریخ نہیں جانتے کیونکہ یہ اپنی تصورات کو اٹل سمجھتے ہیں اس سماج کو اٹل سمجھتے ہیں اس لئے یہ کبھی قدر زائد کو پروفٹ کو سرپلس ویلیو کو سمجھ ہی نہیں سکتے یہ سیاسی معاشیات کی ایک اور لمبی بحث ہے جس میں میں نے جا ہوا ہمارے ساتھی ڈاکٹر ہاشن یہاں موجود ہیں میرے خیال میں کل یہ اور جب ڈاکٹر نمان آئیں گے تو اس پر سیاسی معاشیات پر زیادہ جو ہے وہ زیادہ تفسیر میں روشن ڈالیں گے میں اس پورے تصور کی جو فارم اور کانٹینٹ کی میں نے بات کی ڈائلیکٹر میں جدلیات میں ان کی جو آپس میں ٹھوس جڑک ہیں جو یکسویت بما اور بذریہ تفریق ہیں جو اپیرنس اور ریائلٹی کی جو ٹھوس یونٹی ہیں اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں اس کے کچھ نٹائج ہیں ایک مارکسس انڈسٹینڈنگ آف ایڈیالوجی کے لیے کہ ہم شعور اور نظریات کو کس طرح سمجھتے ہیں اس پوری جو میں نے رام کتھا رکھی آپ چاتھیوں کے سامنے ہیں اگر کچھ بات پیچیدہ ہے اس میں کچھ بات کی بھی پیچیدکی کا بھی معاملہ ہے اور کچھ نہیں اپنی خامیہ ہے تو اس پر ہم مزید بات میں بات کر سکتے ہیں لیکن اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں کچھ اس سے نتائج اخذ ہوتے ہیں ہمارا جو ہماری جو انڈسٹینڈنگ ہے ہماری جو سمجھ بوجھ ہیں انسانی شعور نظریات اور تصورات کے حوالے سے یعنی کہ اگر ہم یہ ماننے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت اس کے اس کے موضوعی اظہار سے جڑی بھی ہے لازم و ملزوم طور پر جس طرح ہم کسی چیز کو جانتے ہیں کسی دنیا کو کسی وجود کو کسی شعہ کو جانتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اس کے جوہر سے اس کا مظہر اس کے جوہر سے اس کا فارم سے کانٹینٹ سے اگر جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب جو بھی ہمارے تصورات ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پر انسان کے حقیقت سے انسان کے سماجی و تاریخی عمل سے جڑے ہیں یہ نتیجہ خض ہوتا ہے کہ اگر فارم اور کانٹینٹ فارم اپیرنس اور ریائلٹی مظہر اور جوہر آپس میں جڑے ہوئے ہیں عزویاتی طور پر اور گیرنگ پر سے انٹرنل داخلی طور پر جڑے ہوئے ہیں تو یعنی کہ جو بھی فارم ہے جس طریقے سے جو بھی ہمارے تصورات ہیں وہ کسی نہ کسی حقیقت سے جا کے جڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تصور کوئی بھی نظریہ کلی طور پر غلق نہیں ہو سکتا فالس نہیں ہوتا یعنی کہ اس کی جو کانٹینٹ تک اس کی جو ریائلٹی تک اس کی جوہر تک جو اس کی جو رسائی ہے وہ گیپ ہو سکتا ہے اس میں لیکن کلی طور پر غلط نہیں ہو سکتا اگر ہمارے تمام تصورات کسی بھی چیز کا فارم کسی بھی چیز کا اظہار اس کے کانٹینٹ سے جڑا ہوا ہے تو کسی نہ کسی لیول پر وہ اس کانٹینٹ کے جوہر کا حصہ ہے وہ جو مذہر ہے وہ جو اظہار ہے وہ اس کانٹینٹ کے اس شئے کے کانٹینٹ کا حصہ ہے یعنی کہ اگر ہمارے جو بھی تصورات ہوتے ہیں وہ کسی لیول پر ریائلٹی سے حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی نظریے کو کسی بھی تصور کو کسی بھی کانسپٹ کو لیں تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کانسپٹ غلط ہے یا صحیح ہے اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تصورات اگرے کہاں سے متصلہ Franco کسی کو غلط کہ دیں اور صحیح نہیں کہنا اتنا انٹریسٹنگ بات نہیں اتنی کیا کہتے ہیں کہ اتنی کو spoke دلچسپ بات نہیں کیونکہ جو اگر غلط تصور بھی زیادہ لیں کوئی نہ کوئی سچ پنہ ہوتا ہے نصرف رائی کیونکہ برجوہ پورڈکنٹ کی بات کرتا ہے مانکس کلاسکل پوریشتر کی بات کرتا ہے اس کا мех 있وم کیونکہ پورڈکشن کے اپنے تصورات تھی ان میں اپنے آپ میں بڑی ویلیو ہے ان سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کہیں نا کہیں یہ اپنی لیمٹ ہٹ کر جاتے ہیں اچھا ان میں جو ویلیو ان میں جو حقانیت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ کس نا کسی لیول پر حقیقت سے اور جوہر سے جڑے ہوئے ہیں کسی بھی چیز کے کونٹنٹ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی لیمٹ کہاں ریچ کر جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے تصورات کو تاریخیت میں نہیں ڈالتے ہیں تو یعنی کہ ہمارے جو بھی تصورات ہیں جو بھی ہمارے مفروضات ہیں جس کے ذریعے ہم حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ کلی طور پر غلط نہیں ہو سکتے ان کا کہیں رہ کہیں جا کے ربط اور رشتہ چڑھتا ہے وسیطر سماجی اور تاریخ حقیقت سے یعنی کے لیے اور یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس پر ہم بحث بھی کر سکتے ہیں کلاسیکل یا کلاسیکل بھی نہیں اس کو میں میکینیکل مارکسزم کہتا ہوں بلکہ مارکسزم میکینیکل نہیں ہے جو ہمارا جو فلسفے اور علمیات اور وجود کا جو بھی ہمارا تصور ہے وہ بہت ہی سپل بہت ہی پیجیت اور بہت ہی باریک ہیں جو میکینیکل تھوٹ ہے اور یہ رائج مارکسزم بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ایک تصور ہے فالس کانشسنس کا ہوتی ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی کہ کچھ لوگوں کے پاس true consciousness ہوتی ہے وینگارڈ کے پاس اور کچھ لوگوں کے پاس عوام کے پاس عام طور پر عوام جہل ہوتے ہیں ان کے پاس false consciousness ہوتی ہے مغالتیاتی شہور ہوتا ہے مارکسزم میں اگر آپ اس لینیت سے آئیں اور یہ میں بحث کرنے کو تیار ہوں فالس کانشنس کا کوئی کانسپ نہیں مجھے کوئی پورے مارکسی تمام تحرین اٹھا کے دیکھ لیں فالس کانشنس کا کانسپ ٹرائنٹ میں جاتے رہیں نہیں ہے کانشنس ضروری ہے کانشنس پارشل ہو سکتی ہے شعور اور نظریہ لیمیٹڈ ہو سکتا ہے فالس نہیں ہو سکتا ہاں مختلف جو شعور ہیں مختلف جو نظریات ہیں مختلف جو تصورات ہیں ان کی کانٹنٹ ٹک رسائی میں فرق ہو سکتا ہے ڈگریز آف ٹروت ہیں لیکن ٹوٹلی فالس کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جیسے کہ ہم نے فلسفی سے بات کی کہ بھئی مظہر اور جوہر کانٹنٹ اور فارم لازم و ملزوم طور پر جڑے ہوئے ہیں تو اگر کوئی بھی فارم ہر فارم کانٹنٹ سے جڑا ہوئے تو کلی طور پر غلط یا جھوٹ نہیں ہو سکتا یعنی کہ ہمارا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی تصور کو اگر ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں لوگوں میں سمجھتے ہیں لوگوں میں اس کو انکاؤنٹر کرتے ہیں تو اس کا پوائنٹ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو غلط ہے یہ بات کہنا بڑی ٹرائٹ سی بات ہے کہ یہ تو غلط ہے سوال اصل میں یہ ہے ہمارے لیے کہ اگر تصورات اور نظریات سماجی اور تاریخی اور انسانی عمل سے نکلنے ہیں تو وہ عمل کے کون سے عوامل ہیں عمل کے کون سے محرکات ہیں جن کے ذریعے یہ خاص قسم کا شعور پیدا ہو رہا ہے ایک خاص قسم کے تصورات پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ یہ خاص قسم کے تصورات اس انسان کے لئے ہیں اس سماجی پرت کے لئے ایک لیول پر سچ ہے یہ وہ سچ اور وہ حقانیت وہ نظریات وہ شعور اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی جیتے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنی معروضیت کو جانتے ہیں یہ وہ سبجیکٹیوٹی کے ذریعے وہ اپنی ابجیکٹیوٹی کو جانتے ہیں اس طرح میں شروع سے بات کرتا وہ آگا تو سوال کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو مکمل طور پر غلط ہے وہ ہو سکتا غلط ہے لیکن سوال یہ کہ وہ مخصوص تصور وہ ریالیٹی کے کس حصے سے جوڑے ہیں یا ریالیٹی میں حقیقت میں معروض میں ایسے کون سے محرکات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ اس طرح کر دی ہے اس کی بڑی سادہ سی مثال اگر میں فیزیکل سائنس سے اٹھا لوں تو اگر آپ یہاں میں فٹبال رنگتے ہیں اور اس کو میں ایک خاص انگل سے دیکھوں تو وہ گول سفیر نہیں نظر آئے گا وہ سرکل نظر آتا ہے ایسے ہی ہے اور اگر ایک اور انگل سے دیکھوں تو وہ گول نظر آتا ہے لیکن اس کی جو اپنی معروضی حقیقت ہے وہ ایک سفیر کی ہے ایسے ہی ہے لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو سرکل کا جو ہمارا اس کا جو اظہار ہے سرکل کا وہ غلط ہے اس کا ایک اظہار ہے اس کے معروض کا ایک اظہار ہے یعنی کہ وہ پارشل ہو سکتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا وہ کلی طور پر غلط نہیں ہو سکتا اور اسی طرح ہم سماجی لفظ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو شعور جو نظریات سماج میں پائے جاتے ہیں ان میں وسیطر سماجی حقیقت کو سمجھنے کی مختلف سکتے ہو سکتے ہیں مختلف ڈگریز ہو سکتے ہیں لیکن کلی طور پر غلط نہیں ہو سکتے ہیں مغالطیاتی شعور فالس کونسسنس کا کونسیپ ایک نون مارکسنس کونسیپ ہے اور یہ ہمارے جس طرح ہم نے مارکسنس صحیح کی تھی اس میں ہمیشہ کہ بھائی کچھ ایک فالس کونسیسنس ہوتی ہے ایک صحیح کونسیسنس ہوتی ہے اور فالس کونسیسنس ختم کرنے کے لینا وہ مارکسنس میں جو ہے وہ وینگارڈ پارٹی آتی ہے یہ یہ معاملہ ہے ہی نہیں لوگ لینن کو بتاتے ہیں لینن میں بھی نہیں ہیں مارکس پر تو ڈیفنیٹلی نہیں ہیں میکنیکل تھوڑ کے علاوہ کہیں بھی فالس کونسسنس کا فلسفیانہ علمیاتی طور پر ایک ایمپوسیبل کونسنٹ ہے اس کی بڑی سادہ سی مثال میں دے سکتا ہوں دس منٹ ہے اس کی سادہ سی مثال میں دے سکتا ہوں کہ آپ کو ایک ریڈنگ بھی میں نے دیتی کموڈری فیٹیشزم کی اوپر مارکس کے سرمایہ کتاب ہے اس کا ایک سیکشن ہے بہت مشہور کموڈری فیٹیشزم کی اوپر کہ کس طرح اشیاء اپنے آپ میں ایک زندگی اختیار کر لیتی ہیں سرمایہ داری سماج میں کس طرح اشیاء اور پیسہ اپنے آپ میں ان کی زندگی ہیں ایسا لگتا ہے کہ انسان سے معورہ کوئی معروضیت ہے ایسا ہی ہے یعنی کہ مارکس کیتا ہے کموڈری فیٹیشزم وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں لگتا ہے کہ اشیاء اشیاء سے بات کر رہی ہیں یعنی کہ ہماری مثال کی طور پر ہماری سور پر تنخواہ بڑھتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار آج جو ہے نا اس مہینے ہمیں اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں ایک لیٹر ایکسٹر پیٹرول لبا سکتا ہوں ایسا ہی ہے یعنی کہ ایک لیٹرول پر پیٹرول اور پیسے کی کنورترشن چل لی ہے حالکہ ایک لیٹرول پر آپ سوچیں تو وہ جو پیسہ ہے وہ بھی انسانی محنت کا قوت محنت کا پروڈکٹ ہے اور جو وہ پیٹرول جو ہے وہ بھی انسانی قوت محنت کا پروڈکٹ ہے اس کا ماخوز ہے لیکن سماج اس طرح سٹرکچرڈ ہے ہمارا عمل یہ ہے کہ پیسہ پیٹرول سے بات کر رہا ہے چیز چیز سے بات کر رہی ہے چیز کا شے کا شے سے رشتہ ہے جو کہ اصل میں ایک لیول پر اصل میں نہیں یعنی کہ ایک وسیطر سماجی تاریخ پر انظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ انسانی لیبر کا قوت محنت کا قوت محنت سے رشتہ ہے انسانوں کا انسان سے رشتہ ہے لیکن بظاہر کس طرح نظر آتا ہے پیسہ اور کموڈٹی کا رشتہ شے اور پیسے کا چیز اور چیز کے آپس میں رشتہ نظر آتا ہے لیکن مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ ایک true illusion ہے اب اگر آپ formal logic میں سوچیں تو دیر کرمی no such تھے true illusion کچھ ہوئی نہیں سکتا یا تو چیز illusion ہوتی ہے مغالتہ ہوتا ہے یا truth ہوتا ہے ایسا ہی ہے یہ تو سچ ہوتا یا مغالتہ ہوتا ہے true illusion کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر ہے مارکس اسطلاست مقدر true illusion ہے کیوں؟ کیونکہ جو ایک لیول پر commodity society سرمائیداری society کا جو مظہر ہے جو اظہار ہے وہ کیا ہے کہ شئے اشیاں اشیاں سے باتیں کرنے ہیں پیسہ پیٹرول سے بات کر رہا ہے ایسا ہی ہے یا کچھ بھی آپ لے لو مائک اور پیسہ بات کر رہا ہے مائک اور اس کو اب ایکویلنٹ بنا سکتے ہیں کہ بھئی ایک لیپ ٹاپ جو ہے وہ سو مائک ہو جتنا ہے اصل میں یہ سب جو ہیں وہ ماخوض ہیں انسانی قوت محنت کا لیکن سماج کیونکہ اس طرح structured ہے کہ چیزیں بنائی جاتی ہیں پیداوار اس لیے ہوتی ہے کہ تبادلہ ہو سکے for what profit کے لیے قدر زائد کے لیے منافع کے لیے تو ultimately کیونکہ ہم روز مرہ کے لیول پر یہ عمل کرتے ہیں ہم جا کے محنت کرتے ہیں اپنی قوت میں محنت بیچتے ہیں اس سے محافظہ لیتے ہیں اس سے تنخواہ لیتے ہیں اس طرح سے جا کے پیٹرول کریتے ہیں کھانا کریتے ہیں تو ہمارے عمل کے ذریعے ہمارے ذہن میں یہ تصور پیٹ جاتا ہے جو ایک اصل عمل بھی ہے کہ شہ شہ سے بات کریں پیسہ پیسے سے بات کرنا ہے حالانکہ تو ایک لیول پر یہ ریالیٹی ہے یہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کی حقیقت اس کی وسیط حقیقت ہے اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کموڈیٹی کموڈیٹی سے بات کرنا ہے یعنی کہ جو کموڈیٹی فیٹش ہے یعنی کہ اشیاء کا اپنے طور پر ایک چیز بن جانا ایک با اختیار چیز بن جانا وہ کوئی مغالطہ نہیں ہے ایک لیول پر اس سماج کا اس کے اپنے معروضی مہرکار کا اظہار ہے جس کی میں ایک اور طریقے سے آپ کو بات کرتا ہوں مارکٹ کیا ہوتی ہے مارکٹ اشیاء اور پیسے کا مجموعہ ہوتی ہے ایسے ہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مارکٹ اوپر چلی گئی مارکٹ نہیں چلی گئی مارکٹ کو اپنی طرف سے اختیار دیا ہوا ہوتا ہے مارکٹ لیکن اصل میں اگر آپ اس کو بریٹ ڈاؤن دیں تو اشیاء اور انسانی قوت محنت اور ایک مجموعہ ہیں سماج کے سماج میں سماج کی طرح structured ہے کہ بھائی کل ہاشن صاحب کو جو ہے نا وہ یا ڈاکٹر سادہ کو نوکری ملی امریکہ میں تم کو امریکہ جانا ہے مجھے نوکری میں نے حبیب انورسٹری تو مجھے حبیب انورسٹری جانا ہے مجھے سکھر میں نوکری میں تو میں سکھر جانا پڑے گا یعنی کہ مارکٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ میں کہاں جاؤں گا میرے پاس یہ تھوڑا سا اختیار ہے کہ میں حبیب انورسٹری چلا جاؤں اپنے آپ کو بیچنا مجھے ضرور ہے ورنہ میں بھوکا مر جاؤں گا مارکٹ فیصلہ کرتی ہے یعنی کہ اشیاء اور پیسے کا مجموعہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے اپنے آپ کو تقویت دینے کے لئے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے لیکن اگر آپ اس بارے میں سوچیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ مارکٹ اگر اشیاء اور پیسے کا مجموعہ ہے جنہی کا مجموعہ فیصلہ ہے اگر اشیاء اور پیسے تو انسانی قوت محنت کا مخوض ہے اُس کا نتیجہ ہے سبجکٹ اصل میں انسان ہے ابجکٹ اصل میں یہ ہے لیکن جب وہ مارکٹ کی فارم میں آتا ہے سرمایہ داری نظام کی فارم میں آتا ہے تو یہ ابجکٹ سبجکٹ بن جاتا ہے اور سبجکٹ ابجکٹ بن جاتا ہے یعنی کہ اشیاء اور شئر با اختیار چیز بن جاتی ہیں اور جو با اختیار ہے وہ بے اختیار ہو جاتا ہے سبجیکٹ اوبجیک بن جاتا ہے اوبجیکٹ سبجیک بن جاتا ہے ایک اس کو ہم کتنے ریل انورشن ہو گئی ہے سرمایہ داری نظام ایکچولی ہمیں الٹ نظر آتا ہے لیکن الٹ نظر آتا ہے اس لئے نہیں کیونکہ یہ ہمارا مغالطیاتی شعور ہے یا ہمارے دماغ کا خناز ہے یہ فالس کانشنسس ہے یہ کوئی جھوٹا شعور ہے ہمیں الٹ نظر آتا ہے کیونکہ دنیا الٹ ہے سرمایہ داری نظام میں اس کی معیشت اس کا سماج اس کا نظام اس کا جو اظہار ہے اس میں سبجیکٹ اوبجیکٹ بن جاتا ہے اوبجیکٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے اشیاء میں اختیار ہے مارکٹ میں اختیار ہے جو مارکٹ اور اشیاء کو بنانے والے ہیں وہ ایک طرح پر بے اختیار ہیں یعنی کہ وہی بات جو میں بات کر رہا تھا آئیڈیالوجی کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا کہ آئیڈیالوجی اگر ہم سرمایہ داری سماج کو اس طرح اُلد طور پر سمجھتے ہیں پیسے میں بڑی پاور ہے پیسے میں بڑی طاقت ہے لیکن پیسے بھی محفوظ ہے انسانی قبط ہے محنت کا لیکن سرمایہ داری سماج اور نظام کام اس طرح کرتی ہے کہ اختیار پیسے میں لگتا ہے کیونکہ پیداوار ہو رہی ہے تبادلے کے لیے اور منافق ہے اس معروضی حقیقت کا اظہار پیسے ہو رہا ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے کہ آبجیکٹ سبجیک بنتا ہے سبجیکٹ آبجیک بن جاتا ہے اس میں اختیار ہے میرے میں اختیار نہیں کر رہا حالانکہ عجیب سی بات میں اس کو اٹھا کے پھیک گو سارے اختیار میرے پاس ہے یہ بات ہے آئیڈیالوجی کی ایک لیول پر آئیڈیالوجی یا انسانی شعور وہ ہے جو اس حقیقت سے ہی ابر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں اس حقیقت کا وہ پوری طرح سے ادراک نہ دے رہا ہو اس حقیقت تک ہماری رسائی کو ایکشلی روک بھی رہا ہو کیونکہ اگر آپ سرفیس لیول پر سرمایہ داری کے روک جائیں گے تو آپ کو لگے گا یار ایکسچینج ایکسچینج ہو رہا ہے مجھے پیسہ ملنا ہے آپ بہت محنت بیچ رہے ہو مسئلہ گیا ہے کوئی استحصال تو ہیں لیکن آپ تاریخ میں جائیں گے تو سمجھیں گے استحصال کہاں سنکھ ہوتا ہے سرمایہ داری نظام میں لیکن جو اس کا شعور ہے جیسے کہ میں نے کا یہ ایک لیول پر یہی ہے نا کہ بھئی ہم الٹ گئے ہمارے پاس اختیار نہیں ان چیزوں کے بات اختیار ہیں ہمیں ہی لگتے ہیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہمیں نوکری کا وہ ہوگا تو ہمیں سکر جانا پڑے گا امریکہ جانا پڑے گا یہی رہنا پڑے گا یا ادھل کر جانا پڑے گا لیکن وہ شعور کوئی اگر فالس نہیں ہے وہ جھوٹ نہیں ہے وہ اس سماج کی معلوزی محرکات سے ہی اوہرتا ہے اس لیے جب ہم ایڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ سمجھ ہوتا ہے جو تصورات جن تصورات میں ذریعے لوگ سماج کو سمجھ رہے ہیں وہ معلوزی وسیطر سماجی حقیقت کے کن محرکات سے اوپر اور کن محرکات سے اوپر رہے ہیں ان میں کیا تضاد ہے وسیطر سماجی حقیقت جیسے میں نکھا اوبجیکٹیوٹی معلوزیت ہمارے موضوعی حساسی نفسانی شعوری عمل کا نتیجہ ہے اگر ہمارے تصورات بھی وسیطر سماجی عمل اور معلوزیت سے اوپر رہے ہیں اور حقیقت کو بھی ہم اپنے سماجی اور اجتماعی عمل سے بدل سکتے ہیں تو ایک لیل پر فلسفہ کا اور تجزیہ کا اور عمل کا سب کا کام یہ بن جاتا ہے کہ تصورات میں تضاد کو سمجھیں تصورات کی تاریخی اور معلوزی اور سماجی بنیادوں کو سمجھیں اور اس متبادل عمل کو سمجھیں اس کے ذریعے ہم رائج حقانیت اور رائج سچائی اور رائج معلوزیت کو بدل کر ایک نئی سچائی اور ایک نئی حقانیت اور ایک نئی معلوزیت کو بنا سکیں تشکیل دے سکیں اور یہی جو ہے وہ پریکٹس اور کرٹیک کا کام ہے جیسے کہ ہٹل حقیقت اور سچائی اور معلوزیت نہیں ہوتی کچھ بھی تاریخ سے معورہ معلوزیت تاریخ میں ہوتی ہے تاریخ کے ذریعے ہوتی ہے اور انسانی عمل کے ذریعے ہوتی ہے اور عمل کا اور کرٹیک تنقیدی عمل کا طریقہ کا ایک لیول پر مہور ہی یہ ہے اس کا پرپس اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ رائج جو سچ ہیں ان کو بے نقاب کریں کہ بھئی کس طرح یہ سماجی تاریخی عمل کا حصہ ہے کا ذریعہ نہ کی کسی الہامی تصور کا نمبر ون اور پھر ان میں سے اس تضاد سے اس شعور سے اس متنوعو سماجی عمل سے نئے شعور اور نئے سچ بنانے تشکیل دیں اسی لیے گرامشی نے مارکسزم کے لیے جو وہ لفظ استعمال کرتا ہے انٹونیو گرامشی سے بات کی تھی وہ لفظ کیا سمجھتا ہے فلسفی آف پریکسس فلسفہ عملی غور و فکر عملی غور و فکر بہت ہی انٹرسٹنگ لفظ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ لفظ ہے کہ نہ محض عمل نہ محض فکر بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں نہ جانتے ہو بھی لازم و ملزوم ہیں اور کیونکہ سچ اور حقیقت اٹل نہیں ہوتی اور سچ اور حقیقت کا آخری شاہد انسانی عمل ہوتا ہے اس لیے وہ بدلے بھی جا سکتے ہیں اور اسی لیے جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تیمہی پر ختم کروں گا کہ یہ بات جو مارکس کی ہے یہ بات بڑی سادہ لگتی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی فلسفیانہ اور اپسٹیمالوجیکل اور علمی اور علمیہ کی بحث کا نقیجہ ہے اس کا محفظ ہے جو کہ کسی نہ جو کہ میرے خیال میں فلسفے میں علمیات میں انٹالوجی میں اور عمل میں کسی انخلاق سے کم ہوں یہاں پر میں ختم کرتا ہوں بات اور اس کے جو اور شعبہ ہے آت کے حالے سے اس کی جو انپلیٹیشنز پر اپورٹ باقی ساتھی آج اور بہت بہت شکریہ میرے خیال میں تو نہ جاہل کہنا چاہیے نہ کم علم کہنا چاہیے مختلف اقسام کے علوم ہوتے ہیں اور مختلف اقسام کے شعور ہوتے ہیں سوال یہ کہ اس شعور کو ان کی سماجی اور تاریخی محرکات نے سمجھنا اور پھر ان میں جو تضاد ہے اس میں جو مختلف شعور اور مختلف عمل کی جو بیج اور کوپلیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے اپنے عمل کے ذریعے مسجد استوار کرنا اور ایک نیا سج جو ہے اس سے تشکیل دینا تو جاہل اور کلم علم کا لفظ تو میرے خیال میں اس پوری رام قطع کا نتیجہ یہ ہے کہ جاہل اور کلم علم کا لفظ جو ہے وہ بولنے والے کے بارے میں زیادہ آپ بتا رہا ہوتا ہے بلکل مجھے پتا ہے ایسے ہی ہے کی جاتی ہے بلکل 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 خطرناک ہو سکتا ہے بلکل خطرناک ہو سکتا ہے خطرناک ہے بھی لیکن ایک فرق ہے اس وہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ اس کو میں لگتا ہوں اس کو کر سکتا تھا لیکن ٹائم نہیں تھا کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاتھ جو جو الہامی تصورات ہیں وہ بھی یہی کلم کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مکمل نظریہ ہے آتے ہیں ادھر فرق یہ ہے کہ ادھر کسی الہامی تصور یعنی کہ تاریخ اور سماج سے معورہ تصور کی جگہ نہیں ہے یعنی کہ یہ ایک ایک اس خاص قسم کا conception of the world والٹن شونگ ہے کہ جو اپنی جو نہ صرف اور محض دوسرے سماجی اور تاریخی تصورات اور نظریات کو تاریخیت میں اور تاریخ میں جانتا ہے بلکہ اپنے آپ کی بھی تاریخیت سمجھتا ہے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بھی اسی تاریخی عمل کا حصہ سمجھتا ہے جس کے ذریعے وہ یہ جانتے ہیں کہ بھئی اس طرح لبرلزم یا فاشزم اگر سو آن ابریں اور اس لیے اس کا قلیدی فرق الہامی اور انسان سے معورہ یا تاریخ سے معورہ تصورات سے یہی ہے یہ ایک لیویل پہ اس کی اپنی اویرنیس ہے کہ وہ خود ایک ہسٹوریکل کنٹنجنسی کا ریزلٹ ہے کہ وہ تاریخ میں جو ہے وہ اٹل نہیں ہے وہ خود تاریخ کا حصہ ہے تاریخ میں ہے اور کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ وقت بھی آئے گا کہ وہ خود نہ پید ہو جائے یہ فرق ہے ایک اس طرح کی کہ یہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹل حقیقت نہیں ہے کسی بھی حقیقت کو کسی بھی تصور کو کسی بھی کانسپٹ کو تاریخ میں ڈیزولف کرنا ہے تاریخیت میں سمجھنا ہے اور یہ چیز اپنے آپ پر بھی اتنی اپلائی ہوتی ہے تو گرامشی اس کے میں نے بار بار دو دو تیو کی دفعہ جس کا ذکر کیا وہ کہتا ہے فلوسوکی آف پریکسس ہے ایبسولوٹ ہیسٹوریسزم یعنی کہ ایبسولوٹ تاریخیت ایک لیول پر ہم کس کو کہہ سکتے ہیں بڑی ڈیویٹ ہیسٹوریسزم کیا چیز ہے ایبسولوٹ اردھلی نیس ایڈ سیکیوریزیشن آف تھوٹ یعنی کہ تمام تصورات کا تمام نظریات کو ارز پہ لانا اور ان کو سماجی عمل کے ساتھ ربط میں جڑت میں دیکھنا اور ایبسولوٹ ہیومنیزم آف اسٹری یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے تصورات سے دوسرے نظریہ حیات سے ایک لیول پر پیڈیسٹرل پر نہیں رکھ رہا یہ لیول پر یہ کلیم ہے کہ ہاں دوسرے نظریہ حیات جدر اپنے کسی نہ کسی لیول پر جا کے الہامی تصورات یا تاریخ سے معورہ تصورات میں جا کے پس جاتے ہیں ہم ان کے اپنے تصورات کو بھی تاریخ میں ڈیزولف کریں گے اور اپنے آپ کو اپنی تاریخی کنٹنجنسی کو بھی مانتے اور جانتے پہچانتے ہوئے آگے پڑھیں گے یہ جانتے پہچانتے ہوئے کسی نہ کسی پوائنٹ پر یہ تصور بھی این ممکنے کے ناپید ہو جائے جو کنسپشن آف دے ورل کی جو بات کی وہ اس طرح میں نے بات کی کہ کلیم پر تمام عوامل کو انیلائز کرنے کا اس کو سمجھنے کا تجزیہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی ایسا الہامی تصور ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اٹل حقیقت دے دی رہی ہے اس کا ویلٹن شونگ یا کنسپشن آف دے ورل سے مطلب یہی ہے کہ وہ ایک تمام تصورات کو تمام فنومنن کو تاریخ میں اور سماجی عمل اور اس کی معروضیت میں سمجھتا ہے بشمول اپنے آپ کے یہ فرق ہے ایک اس طرح کے نظریاتی تصور میں اور ایک اس طرح کے اس کو نظریاتی تصور تو میں نہیں کہتا اس سے میں نے کہا کہ یہ ایک کنسپشن آف دے ورل ہے اس کمپلیٹ لفظ کو خود نیگیٹ کریے ٹھیک ہے ملکہ مجھے کوڑ آف لائف سے نظری حیات اس سے مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کمپلیٹ تو اس کا مطلب ہے کہ مارجن آف ایرر نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جب ہیگر سے میں نے بات شروع کی تھی کہ کوئی بھی شہ اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی کلی نہیں ہوتی تو جب میں کمپلیٹ بات کرتا ہوں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس تصورات اور نظریات ہیں ان کو ایک مخصوص طریقہ سے سمجھنے کا ان کی اپنی معروضیت سمجھنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ میں کل ہے کیونکہ وہ اپنے آپ میں کیونکہ ہر چیز اپنی تحریک میں ہے کوئی بھی اپنی بیکمنگ کے ذریعے ہے کوئی بھی یکسویت اپنے آپ میں پوری نہیں ہے اپنے فرق کے ذریعے ہی جانی جاتی ہے اس لئے وہ کمپلیٹ اس سنس میں نہیں ہے کمپلیٹ کی جس سنس میں میرے خیال میں آپ لے رہے ہیں وہ فارمل لوجک کی سنس ہے جب ہم ڈائلیکٹیکل لوجک کی بات کرتے ہیں تو ہم بات ہی یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز اپنے آپ میں کل نہیں ہے کیونکہ ہر چیز تحریک میں ہر چیز تاریخ میں ہے اور جو گئی اس لئے میں بار بار کہا کہ کمپلیٹ کنسپشن ورلڈ کے حوالے سے جو بات یہ ہے کہ ہر عمل کو ہر نظریہ کو ہر تصور کو اپنے سماجی اور تاریخی محرکات میں ڈیزولف کرنا لیکن اس کا ملعب یہ نہیں ہے کہ اس کی creative practice والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے کہ وہ تو اس میں پنہا ہے کہ اگر سچ کا انحصار انسانی عمل اور سچ کی تشکیل انسانی عمل سے ہے تو اس میں اٹل حقیقت تو اس طرح ہوئی نہیں سکتی تو وہ کمپلیٹ اس سینس میں نہیں ہے کہ بھئی یہ standard code of life دے دیا اس طرح چل رہا ہے اس کے اندر تخلیقیت پنہا ہے کیونکہ سچ کا انحصار سچ کی بنیاد سچ کا شاہد جو ہے وہ انسانی سماجی اور تاریخی عمل ہے تو کمپلیٹ اس formal logic کے سینس میں نہیں ایک تو جو حیگر کی جب اپنے بارے لی اور absolute spirit کی بارے دوچھوں کو خیال ہے کہ this is perhaps another way of bringing in the christian god تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی marx کا بات کی کہ consciousness is ultimetry historical consciousness تو پھر یہ جب marx کہتا ہے کہ the point is to change it what will be the basis of the direction of change یعنی کہا سے میں پتا چلے گا کہ change میرا دوسرا سوال ہے دونوں بہت اچھے اور بہت سوال ہیں یعنی بات ہے میرے خیال میں وہ بات صحیح ہے بہت بہت ہے کہ اس کی absolute spirit اور روح مطلب ہے وہ بھی الہاری اور christian tradition سے آکھ لیکن میرے خیال مارکس اس کو revolutionizing کرتا ہے مارکس وہ اس کو undercut کرتا ہے کہ حیغل کا ریشتل جو کرنل جو مارکس کہتا ہے اس کی absolute spirit والی بات ہے اس کی تاریخیت والی بات ہے جنہا تاریخیت والی بات آپ نے لے لی تو پھر وہ absolute spirit اور والی جو الہامی تصور چاہے وہ christian ڈی سے آئے جہاں بھی آئے وہ اپنے آپ میں undercut ہو جاتا ہے ایک لیول پہ حیغل کا اپنا method جو ہے یہ بات یہ claim کنا جا سکتے کہ حیغل کا اپنا method حیغل کی بہت ساری چیزوں سے منعفی ہے اسی لئے حیغل سے ہے ہے وہ اس کے اپنے کچھ جو نتائج ہیں اس کے against کام کر رہے ہوتے ہے جہاں تک کس direction کی change کی بات ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے اس میں یہ میرے خیال میں جو مارکس کا ایک solution اگر آپ کہہ لیں کیا کہ لیں وہ یہی کہ جب وہ آتا ایک سرمایہ داری کی مخصوص اور تاریخی معروضت کی طرف اس کے historical objectivity کی طرف تو وہ سرمایہ داری کے کچھ خاص laws laws سے کہیں زیادہ قوانین سے زیادہ میں tendencies خلف استعمال کرتا کہ کچھ رجحانات ہیں سرمایہ داری کے اندر مثال کی طور پر concentration کی طرف کا رجحان ہے ریٹ اف پروفٹ کے گرنے کا رجحان ہے ضروری نہیں ہے وہ ہر جگہ لازم ملزوم طریقے سے اسی طریقے سے اسی شکل میں ہر جگہ ان کا اظہار بھی ہو لیکن کچھ وسیط رجحانات ہیں ان رجحانات کی بنیاد پر پھر مارک ساتھ ہے کہ اس direction میں یہ چیز چل رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر تضاد کیا ہے اور اس کے اندر تضاد کیوں ہوتا ہے کسی بھی لو میں کسی بھی رجحان میں تضاد کیوں ہوتا ہے کیوں کہ تمام لوز تمام رجحانات تمام حقانیت اور سچ متنوع یعنی کہ انسانی سماجی عمل کا تنتیجہ ہوتا یعنی کہ اگر تاریخ کے یا سرمایہداری تاریخ اور معاش کے کچھ لاؤز ہیں تو نہ تو وہ اٹل ہیں نہ ان میں یکسویت ہیں سماج کے مخصوص پرتوں مخصوص طبقات مخصوص گروہوں کے ساتھ اور ان کے وفضات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن سماج کیونکہ متنوع ہے سماج کیونکہ انسانی عمل متنوع ہے ملٹپل ہے اس لئے مختلف اور متبادل امکانات اور پرتے ہمیشہ موجود لے اس لئے مارکس کہتا ہے کہ یہ جو رجحانات ہیں یہ کیونکہ انسانیت کو اب تو ہمارے لئے آیاں ہوگیا ہے تباہی اور بربادی درک لے جا رہے ہیں اس لئے ہمیں اس رائج معروضیت کے اندر جو تضاد ہے جو متنوع انسانی عوام رجحانات ہیں پرتے ان کے ساتھ جا کے جڑنا ہے اس کے ذریعے پھر ہم نئے حق آنیت اور نئے سج پناہ سکیں تو مختصر سا جواب میرے خیال میں یوں ہوگا کہ تاریخی معروضیت اور اس کی متنوع جو دائیورس اور ملٹیپل کالٹی ہے اس پر مارکس آتا ہے اور اس سے میرے خیال میں دیریکشن بھی کوئی الہامی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے سچ کا انحصار عمل پر ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخ کا جو سنت ہے وہ انسانی اجتماعی انسانی عمل کے ذریعے ہے سوال یہ کہ جو رائج مہروضیت اس میں کون سے تضادات ہیں کون سے متنور ہو جانا آتے ہیں جس کے ذریعے ہم جوڑ کر ایک الگ سچ اور حقانیت اور الگ تینڈنجز اور لاز تشکیل دے سکتے ہیں مارکس مارکس جو سٹیج اے سٹیج بی اور سٹیج سی کی باتیں کرتا ہے سٹیج اے تیسیز انٹی تیسیز انسان تیسیز اس کے بارے میں جہاں تک پیٹرن والی بات ہے مارکس میں یہ ایک لیول پر ہے مارکس میں خاص طور پر جو ارلی رائٹنگز جرون ایڈیولوجی وغیرہ اس میں یہ پیٹرن کا معاملہ ہے پرمیٹیو کمیونزم اور اسلیف سوسائیٹی اس کے بعد سروائداری اس کے بعد سوشل عزم والا معاملہ ہے ایک اس میں دو تین چیز ہیں ایک تو جس طرح مارکس اپنی اس کی ایولوشن ہوتی ہے اگر ہم مارکس کے بارے میں بات کریں اس طرح اس کی ایسٹ ایشیا کی انڈونیشیا وغیرہ کی انڈیجنس سوسائیٹیز روس میں اس کی جو ہے وہ لوگوں سے خط و کتابت چلتی ہے تو وہ پیٹرن والی بات مارکس میں ایک لیول پر ختم ہو جاتی ہے تاریخ کا یہ ہی ایک ایرن کلیڈ لازم ملزوم ای بی سی ڈی کا سی نو عباطیتی سماجیوں کے لیے یہ بہت اہم بات ہے ہمارے اگر سرمایہ 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 آئی گی اور پھر سوشلزم آئے گا حالکہ ایسی بات نہیں مارکس میں بھی یہ نہیں تو ایک تو یہ مارکس کے اپنے ایولوشن کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو ایک ای اگر ہم یہ مان لیں کہ سچ اس طرح اٹل نہیں ہوتا سچ کوئی انسانی سماج اور معورہ سے حقیقت نہیں تھی بلکہ انسانی سماج اور اس کے اجتماعی عمل کے ذریعے ہی تشکیل کیا جاتا ہے تو تاریخ میں اس طرح اور یہاں آج کے سماج سے اگلے سماج کی جو لیپ ہے اس کو اس طرح پریڈکٹ کرنا میرے خیال میں کوئی خاص اس کا کام اس کا یوسفل بات نہیں کیونکہ سماج میں متنوع اور رجحانات ہیں جیسے میں نے ساتھی سے بات کرتے ہیں سرمارے داری کے لاؤز کے بارے میں بات رجحانات ہوتے ہیں ان رجحانات میں متنوع اور عامل متنوع اور ڈائیورس پریکٹس جو ہے نا وہ جا کے اس کو بن رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر تزاد بھی پیدا کر رہی ہوتی تو یہاں تک پریڈکشن کا کام ہے اور پیٹرن کی بات ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ اے کے بعد بھی آئے گا سوشلیزم آنے سے پہلے سرمایہ داری نہیں پڑے گی اور اس سے سوشلیزم آتا ہے وہ سوشلیزم ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم نے سچ کا انحصار کوئی وسیطر یا الہامی کوئی انسان سے معبرہ تاریخ سے معبرہ تصور نے بلکہ انسانی عمل پر اس کا انحصار سنٹسس کی بات ہے یہ کافی جو ہے نا وہ میں کیا سمجھوں یہ اسی سن لنکٹ ہے پیٹرن والی بات سن لنکٹ ہے یہ خاص قسم کی میکینکل انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیالیکٹکس کی جدلیات کی جس کی میں اس کی افادیت سمجھتا ہوں میرے خیال میں ڈیالیکٹکس کی جدلیات کی جیدلیات جو میں نے بات کی تفریق تی کس طرح کوئی بھی شئے اپنے آپ میں نہیں ہوتی ہمیشہ تفریق کے ذریعے ہوتی ہے ہمیشہ تحریک کے ذریعے ہوتی ہے ہمیشہ مومنٹ اور تبدیلی کے ذریعے ہوتی ہے اسی لئے کوئی بھی شئے کسی بھی پوائنٹ پر جو ساتھی میں بات کی ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی ہے کیونکہ فارمال لوجک میں ایک کونٹر لیکن لیکن لوجک میں نہیں ہے آپ پانچ منٹ پہلے جو تھے آپ وہ انسان نہیں ہے لیکن اب بھی وہ انسان ہے جدلیات میں یہ بات ہے کہ ای 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 مومنٹ ای 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 تو یہ میرے خلق میں زیادہ ایک پروڈکٹیو زیادہ کارامت جدلیات کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے نہ کہ وہ تیسر سنٹی تیسر سنٹیسز والی کیونکہ مسئلہ اس میں وہی آتا ہے جو آپ نے تیلی پیٹران اور ٹیلیالوجی والی جو بات کہ ایک لازم و ملزوم رستہ ایک تیزری سب کو جانا ہے حالان کہ یہ بات ہے لازم و ملزوم نہیں ہے سچ کہ انسان ملگا کے انسان یہ ہو چند سوال کی لازم زور یا لازم لازم سکھو لازم لازم جی ملزوم ملزوم جی جی ملزوم 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 کہ ہم نے کوئی سسٹم پریزنٹ نہیں کی کوئی میتھوڑولوجی بہت نہیں کی جی جی بات خلی کی قرآ اپلی کی شی رات دل وہ اپٹیکیشن ہے لیکن اسی کے لئے مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ جیسے فریدرک اینگلز کی تب میں کتاب پڑھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈائلیکٹکس بیسی کلی صرف لوجک کے اندر نہیں ہے آئیڈیاز میں نہیں ہے یہ مہترک اندر موجود ہے وہ مثال دیتے ہیں جیسے ایٹم کی مثال دیتے ہیں تو اس کے اندر الیکٹرون اور پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کی بات کرتے ہیں کہ یہ ڈائلیکٹکس صرف آئیڈیاز کے اندر نہیں ہے یہ ڈائلیکٹکس جو ہے یہ اس کے اندر ہے میٹر کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایک طرف سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سسٹم دولپ نہیں کیا لیکن یہ بلکل اس کے بارکس بلکل ایک الگ سسٹم ہے کیونکہ ہم اگر بات کر رہے ہیں کہ میٹر کے اندر ڈائلیکٹکس موجود ہے تو اس کے پرنسپلز سوڑے چینج ہوتے ہیں جیسے ہم کسیز اور انٹی تیسیز کی بات کر رہے ہیں تو پرائمری سیکنری آئے گا تیسیز ہوگا تو انٹی تیسیز ہوگا لیکن جب ہم میٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم پروٹون کی اور الیکٹرون کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جب سوال آئے گا کہ پرائمری کون سا ہے اور سیکنری کون سا ہے پہلے کون سا آرہا ہے باعت میں کون سا آرہا ہے تو یہ مسئلہ پیٹھا جائے گا کہ میں کیسے پول گئے کہ یہ الیکٹرون پہلے آیا ہے یا پروٹون پہلے آیا ہے تو ایک حساب سے کہ یہ جو ڈیالیکٹکس ہے وہ مٹیریلیسٹ ہے رادر دن ڈیالیکٹکس ہے ایک طرح ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا لیکن یہ سسٹم ڈیفرنٹ ہے بلکل کسی بھی فنومنہ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے جو مارکسیسٹ اپروچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی ایٹم کی مثال لے لیں بلڈ کی مثال لے لیں یا ایلیکٹر کرنٹ کی مثال لے لیں اپوزیٹ فورسز ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے فیزیکس کے اندر ہمیں دوالٹی کا کونسرم ملتا ہے کہ یہ ویو ہے یا پارٹیکل ہے اس طرح چیزیں ملتی ہیں لیکن پرائنگری سیکنڈری نہیں بول سکتے تو میں ان دونوں چیزے کو سنتیسائز کیسے کریں گے میرے خیال میں یہ جو ہیگل کی اور ماکسی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تھوڑا سی اولڈ فیشنڈ ہے کیونکہ وہی بات سکے اور ہیگل میں آپ کو یہ مل جاتا ہے کہ تھیسس انڈی تھیسس انڈی تھیسس والی بات مل جاتی ہے لیکن ہیگل میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور ہیگل کا جو بنیادی نقطہ ہے میرے خیال میں وہ یہ تھیسس انڈی تھیسس کی اے بی سی والی تیلیولوجی نہیں ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتی کوئی بھی وجود اپنے آپ میں کبھی کچھ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اپنی میڈییشن کے ذریعے اپنے فرق کے ذریعے اپنے اظہار کے ذریعے جانا جاتا ہے اس میں جب آپ آتے ہیں تو پھر ہی جو تھیلیولوجی اور امروالہ یہ ٹو بھی جاتا ہے کیونکہ ادھر جب آپ آتے ہیں تو پوائنٹ پھر آجاتا ہے عمل کا یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ اگر ہیگل میں یہ تھیلیولوجی ہے جو تھیسس انڈی تھیسس انڈی تھیسس میں بات یہ سمجھتا ہوں کہ ہیگل میں جو بین کی انڈسٹینڈنگ ہے یا کسی بھی شئے کی انڈسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں کل نہیں ہے اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے وہ اپنے آپ میں ہمیشہ تفریق کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے اپنے فرق کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے اور اس لیے سبجیکٹ اور آبجیکٹ یعنی کہ موضوعیت اور ماروضیت کا آپس میں لازمی ملزوم رشتہ ہیں مارکس اس کو جو لے کر آتا ہے وہ لاتا ہے عمل کی طرف انسانی عمل اور اس کی تاریخیت اور اس کی اپنی معروضیت اور اس کی سماجیت میں اس کو پیوست کرتا ہے وہ صرف کلاس ٹرگل نہیں ہے وہ انسانی عمل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہاں وہی کہتا ہے کہ انسانی عمل اور انسانی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ریسنٹ تاریخ ہے وہ کلاس ٹرگل نہیں ہے لیکن کلاس سے پہلے بھی ایک تاریخ تھی انسانوں کی یہ بھی ہے لیکن میرے خیال میں یہ بنیادی بات بھی بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شئے اپنے آپ میں کل اور مکمل نہیں ہوتی مارکس جو بھی یہ بات لاتا ہے تو اس کو کیونکہ وہ عمل سے جوڑ دیتا ہے اس لیے وہ سچ کا انحصار پر عمل پر کر دیتا ہے نمبر وان تو یہ فرق ہے میرے خیال میں ہیگل کی کچھ مختلف انڈسٹینڈنگز میں جس طرح وہ ساتھی نے بھی بات کی دیکھی کہ ہیگل کی ایک انڈسٹینڈنگ آپ وہ ایک الہامی اور مذہبی والی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہی کہا کہ جس ہیگل کی جو اپنی تاریخیت ہے وہ اس قسم کے انڈسٹینڈنگ کی اگینسٹ کام کر دی ہوتی ہے میرے خیال میں یہ میرا یہ میری انٹرپٹیشن ہے ہیگل کی اور میرے خیال میں یہ کہیں زیادہ ٹھوس انڈسٹینڈنگ ہے ہیگل کی بھی اور خاص طور پر ہیگل سے کیا مارکس لیتا ہے اس کی ہیگل سے مارکس تھیسس انٹی تھیسس سنتیسس کی بات نہیں جیتا ہیگل سے مارکس سبجیکٹ اور اوبجیکٹیو ٹھوس یونٹی کی بات لیتا ہے اس کو عمل میں جا کے جوڑتا ہے جو کہ تھیسس ان فیر بارک والی بات ہے تو یہ بات جا کے پھر جڑتی ہے آپ کے ڈیالیکٹکس اور نیچر والے سوال سے یہ یار بہت بڑی ڈیبیٹ ہے مارکس تھیوری کے اندر کہ جدلیات جو ہے وہ محض ایک سماجی لیول پر اور انسانی لیول پر پائی جاتی ہے انسانی سماجی لیول پر پائی جاتی ہے یا جدلیات نیچر میں بھی پائی جاتی ہے لیکن اس سوال کو اگر دوسرے طرف سے فریم کیا جائے جو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے اس سوال کی اس طرح فریمنگ یہ ازیوم کرتی ہے کہ فطرت جو ہے وہ انسان سے خارجی رشتے میں ایک ایکسٹرل رشتے میں کہ انسان ہے سماج ہے اور پھر فطرت ہے اگر انسان فطرت کا حصہ ہے اور فطرت انسان میں ہے اور انسان فطرت کو تاریخی اور سماجی عمل کے ذریعے جانتا ہے تو یہ سوال ایک لیول پر موٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی ڈائیلیکٹکس نیچر میں ہے یا انسانی عمل میں ہے ڈائیلیکٹکس یا جدلیات وہ خاص عمل ہے اس کے ذریعے ہم فطرت کو اور اپنے آپ کو جانتے ہیں اور تشکیل دیتے ہیں اپنے آپ کو اور ایک لیول پر فطرت کو بھی تشکیل دیتے ہیں آج کے سماج میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ ایک اپسٹملوجیکل کلیم ہے جو آپ بات کرو گئی انٹالوجیکل بات ہے لیکن میرے خیال میں یہ اپسٹللائیکٹکس وجودیت کے حوالے سے انٹالوجی کے حوالے سے تو کلیم ہے ہی ہی کہ انٹالوجی کو اس کا پرائر کلیم اپسٹیمالوجیکل ہے کہ آپ حقیقت کو جانتے کس طرح ہیں آپ حقیقت کو وہ کہتا ہے کہ اپنے حساسی نفسانی موضوعی سبجیکٹیف شعور اور عمل کے ذریعے جانتے ہیں اور کیونکہ حقیقت کو اس کے ذریعے جانتے اور پہچانتے ہیں اس لیے اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں تو وہ جو انگلز کی جو ہو ہے نیچر اور نیچر ڈیالیکٹکس اور نیچر اس پہ بہت ڈیبیٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ڈیالیکٹکس کو اس طرح نیچر میں ڈال دینا اس کی صحیح فریمنگ ہے انگلز سے معذرت کے ساتھ انگلز سے معذرت کے ساتھ کیونکہ ڈیالیکٹکس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انسانی عمل سے جڑی ہوئی ہے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ انسانی عمل بھی فطرت کا ہی حصہ ہے ایک لیول پر اور فطرت انسانی عمل کے ذریعے ہی ہم جانتے ہیں انسان شعور کے ذریعے ہی سکتے ہیں تو یہ جو فریمنگ ہے وہ سوسائیٹی اور نیچر کی بائندری کو ریکریئٹ کرتا ہے میرے خیال میں وہ ہی بات ہے اور وہ یہ والی ڈیالیکٹکس سٹینڈنگ تھوڑی لیمیٹڈ ہے میرے خیال میں آپ بعد میں طیبہ جب بات کریں گے سائنس کے حالے سے تو اس پر وہ کہیں زیادہ روشنی ڈال سکیں گی لیکن اس بارے میں میری ادنا صدای ہے محلت کشیس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے ایک باو نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے ایک باو نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے